کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے دوستو؟ آپ نے شیشے کے سامنے رکھ کر خود کو دیکھاؤ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں آج میں اچھا دیکھ رہا ہوں لیکن بعد میں جب کوئی آپ کی فوٹو کیچتا ہے تو اس میں وہ والا دم نہیں ہوتا دیکھو دوستو یہ کسی کے ساتھ ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے اس کے پیچھے کی ایک سائنٹیفک وجہ بھی ہے اور اس سے بچنے کی ہمارے پاس ٹرکس بھی ہیں جو کی آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس لیے ویڈیو کو پورا انڈ تک دیکھنا لیکن پہلے دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور تو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاہاں کی آپ ہماری لیٹس ویڈیوز کو دیکھ سکیں بنا دی رہے نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ سب تو جو ہم نے ابھی تک بات کی یہ میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے جیسے کی کسی فنکشن کے لیے تیار ہوتے ٹائم یا پھر جم میں جب شیشے میں خود کو دیکھتا ہوں تو سب بڑیا دکھ رہا ہوتا ہے بال بالکل صحیح کپڑے بالکل پوائنٹ پر لیکن جیسے ہی تصویر لی جاتی ہے بھوم میں اس سے تو بڑیا دکھ رہا تھا ابھی تو یہ کیسے اس سب کی ایک بہت ہی سیمپل سی ایکسپلانیشن ہے جو کی ہے ریفلیکشن جی ہاں دوستو ریفلیکشن ہوتا ایسا ہے کہ جب ہم خود کو شیشے میں دیکھتے ہیں تو ریفلیکشن کی وجہ سے ہماری لیفٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ پر اور لائٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ پر دکھائی دیتی ہے مان لیجے آپ اپنے بالوں کو ایک طرف کرتے ہیں لیکن شیشے میں وہ دوسری طرف دکھائی دیں گے سویر لینے پر بلکل اس کا اُلٹا ہوتا ہے ہمیں ہم شیشے سے اُلٹے دکھائی دیتے ہیں تو دوستو آپ اس بات کو سمجھے کہ آپ فوٹو میں یا شیشے میں برے نہیں لگ رہے بلکہ آپ کی آنکھوں کو خود کو ایسے دیکھنے کی عادت نہیں ہے روزانہ ہم خود کو شیشے میں زیادہ دیکھتے ہیں اسی لئے جب ہم خود کو تصویر میں شیشے سے اُلٹا دیکھتے ہیں تو ہمیں تصویر پسند نہیں آتی تو ایک بہت ہی سمپل سی ٹرک کیا ہے دوستو اپنے کسی قریبی کو وہ پچز دکھائیے وہ آپ کو صحیح بتا سکتے ہیں کہ آپ تصویر میں کیسے لگ رہے ہیں کیونکہ وہ روزانہ تو آپ کو اسی طریقے سے دیکھتے ہیں نہ کی شیشے میں سے اُلٹا اور دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کیمرے کے ساتھ تھوڑا اور سمیں بتائیے جی ہاں جیسے ہی آپ کو خود کو پچچرز میں زیادہ دیکھنے کی عادت ہو جائے گی نا وشواش کیئے آپ شاید خود کو پچچرز میں شیشوں سے بھی زیادہ اچھا پائیں گے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اپنے دوستوں کو شیئر کر دیجئے کیونکہ یہ ان کے ساتھ بھی ضرور ہوا ہوگا